مووی سٹارٹ ہوتی میں دکھایا جاتا ہے ایک لڑکی کو جو چور ہے لیکن وہ چور نہیں اس کے فادر بہت بڑی شہنشاہ مطلب بادشاہ ہے تب ہمیں دکھایا جاتا ہے ایک آدل لڑکے کھو تو ہاں پہ تین بھائی رہ رہے ہوتی ہیں ان میں سے چھوٹا جو بہت اچھا تھا اس کا نام ہے بلوان وہ بہت بڑا محنتی تھا اور اس کے دوسرے بھائی بہت بہت لالچی تھے تو ان کے بھائی پلائن بنا رہے ہوتے ہیں کہ ہم اسے کسی جگہ پہ کھو دیں گے اور یہاں پہ پرنسس اپنے فادر کے پاس آ جاتی ہے اس سے پیسے مانگتی ہے پرنسس اپنے فادر کے پیسے خود چوراتی ہے اور تو غریبوں میں بانٹی ہے اس کے فمامی نے جو اسے آئینہ دیا تھا وہ گم ہو جاتا ہے وہ بہت پریشانت ہے کہ وہ آئینہ بلوان کے پاس ہوتا ہے اور وہ اسے بتاتا ہے کہ تمہاری جیون سادھی کون ہے وہ اسے پرنسس دکھاتا ہے اور یہاں پہ ایک چوڑیل جو وزیر سے بات کر رہا ہوتا ہے کہ تم جل سے جل سے کنگ کمار ڈالو اور تم ہی کنگ بن جاؤ اس کی مدر اسے سمجھا رہی ہوتی ہے اس کی مدر ایک بڑی چوڑیل ہے تو وہ لوگ پلیم بنا رہے ہوتی ہیں اور وہ ہم پہ ایک بڑا سا جادو والا درخت بن جاتا ہے جو بلکل بھی غیب نہیں ہوتا اور وہاں پہ کوہ بھی نہیں ہوتا وہاں پہ اعلان کر دیا جاتا ہے اگر جس نے اس پیڑ کو کھاٹا تو اسے انام ملے گا اور ساتھ میں اسے پرنسس بھی مل جائے گی اب اس بات کی لالش میں آ چکے تھے اور یہاں بے بلوان بھی جا رہا ہوتا ہے اسے بتاتا میرا جیون سادھی وہی ہے تو وہ ایک جنگل میں جلا جاتا ہے جہاں پہ اسے کلانا ملتا ہے جو اسے دوستی کہہ رہتا ہے تو وہ اسے اور آگے چانے کا بولنے لگتا ہے وہ اور آگے جاتے ہیں اور وہاں پہ وہ بتاتا ہے کہ میرے دو اور دوست ہیں وہ بھی تمہارے کام آ سکتے ہیں اور یہاں پہ بہت سارے لڑکی اس پیڑ کو کھاٹ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ پیڑ اور بڑا ہوتا جا رہا تھا تو یہاں پہ اس کا اور دوست بن جاتا ہے جو کوئی اور اچھا تھا تو وہاں پہ اور آگے اسے پانی کا دوست ملتا ہے جو پانی تھا وہ کیوٹ سی مچھلی تھی تو وہ اور آگے چلے جاتے ہیں یہاں پہ چوڑیل بھی دون رہی ہوتی تھی کہ وہ کہاں ہے ایک یہاں پہ بڑا سا راکشستہ مانسٹر تھا اور یہاں پہ وزیر کی مدر اور وزیر پلائم منا رہے ہوتے ہیں ان لوگ پرنسس کے ساتھ کیا کریں اور یہاں پہ بلوان بہت بڑے سپنی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں اس پیڑ کو کھاٹوں گی وہاں پہ لوگ اس کے اوپر ہزنے لگتے ہیں اور وہاں پہ چوڑیل آ جاتی ہے اپنی چیزوں کو لینے مطلب تلوان بغیرہوں کے لینے لیکن وہ لوگ باگ جاتے ہیں اور یہاں پہ پرنسس کا موں کھلنے والا تھا تو بلوان کہنے لگتا ہے کہ تم نے میرے بھائی کے پیسے چھوڑائے ہیں وہ کہتا ہے نہیں میں نے قریبوں کی پیسے نہیں چھوڑائے میں صرف امیروں کے پیسے چھوڑاتی ہوں اور یہاں پہ وہ اپنے گھر چھڑا جاتا ہے اور یہاں پہ پرنسس اپنے دیکھ رہی ہوتی ہے کہ میں کیا کروں وہاں پہ بلوان کے دونوں بھائی بھی آ چکے تھے انہیں سزا موت ملنے تھے لیکن بلوان اس سارے پیٹ کو کھار دیتا ہے اور وہ پیٹ فلک چکنا چور ہو جاتا ہے اور سب بہت خوش تھے اور وہ ایک گوا بھی بنا دیتا ہے اب وہ لوگ سب خوش تھے کہ ہمیں ابھی پرنسس کی شادی کرنے چاہئے تو پرنسس بھی بلوان کے خوابوں میں گھمتی لیکن جادو گر اسے کچھ کھلا دیتی ہے اور وہ پاگل ہوں کی طرح حرکتے کرنے لگتی ہے اور بلوان کے دونوں بھائی آ کے اسے بتاتے ہیں کہ تمہیں پرنسس بھولا رہی ہے وہ اس کے پاس چلا جاتا ہے تو پرنسس اسے بولتی ہے کہ تم جا کے اس راکشس کو میرے پاس لاؤ وہ میرا نوکر بننے تب میں تم سے شادی کروں گی کیونکہ اسے جادو کی گئی تھی پھر اس کا آنکھ گھتی ہے تو وہ بہت پریشان تھی کہ یہ میں نے کیوں کہا تو بلوان اس راکشس کے پاس چلا جاتا ہے وہ راکشس اسے چالنج کرتا ہے کہ تم میرے ساتھ بہت سارے کھانے کھاؤ گے تو میں تمہیں بڑھا دوں گا کہ میں تمہارا دوست بنوں گا یا نہیں وہ اسے بے وکوف بنا کے کھانے لگتا ہے میں تب کھاتا نہیں ہوں اسے دکھاتا ہے پھر وہ جیت جاتا ہے اور وہ اس کا دوست بن جاتا ہے اور یہاں پر لگ کر پھر ان کے دوستوں کو پتا چل جاتا ہے کہ بلوان نے ہمیں دھوکہ نہیں دیا کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ بلوان نے ہمیں دھوکہ دیا ہے تو وہاں پہ بلوان پھر سے چلا جاتا ہے مہر اور وہاں پہ پرنسس چور بن گئی تھی انہیں پکڑ رہے تھے تو اسے بتانے لگتا ہے بلوان کہ مجھے تم سے محبت ہے تب اس کا میک جب نکاب کھول لیتے ہیں تو وہ پرنسس تھی اور یہاں پہ چڑھائل آ جاتی ہے جو کہتی ہے یہ سارا سارا خزانہ میرا ہے اور وہ اسے بھی لے جاتا ہے وہ سب تک اینڈ ہو جاتا ہے اور سب خوشی خوشی رہنے لگتے ہیں اور بلوان اور پھرنسس کی شادی بھی ہو جاتی ہے اور بہت سب خوش سے اور ایسے بھی ان کا دی اینڈ ہو جاتا ہے اگر آپ کی ویڈو اچھی لگی ہو لائک کریں کامل کر شیئر کریں اور سبسکر پرانا بینے سبسکر پرانا بینے